شیطان نے کچھ لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کی طرف جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے غیر معصوم سے کیوں پوچھیں ان کی تقلید کیوں کریں تو پہلے اس چیز کو دیکھا جائے خود امام کے دور میں آیا ہر بندہ امام سے پوچھ رہا تھا مسئلہ یا غیر معصوم سے بھی پوچھا جا رہا تھا امام محمد باقر علیہ السلام امام اپنے شگرد سے فرماتے ہیں محمد بن مسلم سے فرماتے ہیں اجلس فی المسجد و افت الناس کہ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتوہ دو کہ مولا آپ کی موجودگی میں میں کیسے امام نے فرمایا ہاں امام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں تو جیسے اور بھی پیدا ہو جائیں میں چاہتا ہوں تو جیسے اور بھی پیدا ہوں یعنی امام اپنی زندگی میں غیر معصوم کی طرح بھیج رہے ہیں امام فرماتے ہیں جاؤ اس سے پوچھو امام کو اتنا اعتماد ہے ان پر اتنا اعتماد کہ امام فرماتے ہیں ہم تمہیں ہر حکم کی علت بتائیں گے آگے وہی علت جہاں پائی جائے وہی جواب انہیں دینا ہے اور وہ میرے ساتویں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ساتویں امام کے پاس لوگ آتے ہیں آکے کہتے ہیں مولا ہم دور رہتے ہیں دور کے شہروں میں ہر وقت ہر مسئلہ آپ سے آکے نہیں پوچھ سکتے تو ہم کیا کریں کس سے پوچھیں تو امام نے کیا فرمایا زکریہ بن آدم یہ میرا صحابی ہے اور مجھے اس پہ اعتماد ہے وہ فقی ہے لہذا اس سے جا کے پوچھ لو جو وہ کہے بس سمجھو موسیٰ قاظم کہہ رہا ہے جو بتائے سمجھو موسیٰ قاظم بتا رہا ہے ہم اعتماد ہے اس پر اس نے ہم سے جو علم لیا ہے وہ ہمارے علم کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا لہذا اس سے معلوم ہوا کہ خود امام نے اپنی زندگی میں غیر معصوم کی طرف بھیجا ہے لہذا غیر معصوم سے علم لینا یہی اطاعت امام کا اندازہ ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پہ لہذا امام نے خود بتا دیا اپنی زندگی میں فرمایا ان سے علم لو ان سے علم لو کیوں اس لیے کہ انہوں نے ہم سے علم لیا ہوا ہے ہم سے علم لیا ہوا ہے اور میرے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا رحم اللہ عبدان من احیا عمرانا امام فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے ہمارے عمر کو زندہ رکھا ہوا ہے امام کی دعا ہے کیا فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدان اللہ اس بندے پر رحم کرے من احیا عمرانا جس نے ہمارے عمر کو زندہ رکھا ہوا ہے تو ایک مرتبہ سائل نے کہا مولا قیفہ یوہی عمرہ کم آپ کے عمر کو کس طرح زندہ رکھا جا سکتا ہے تو امام نے کیا جواب دیا یا تعلم و علومانا ویو علم و حناس ہم سے علم لے کر لوگوں تک جو علم پہنچائے فرمایا یہ وہ ہے جس نے ہمارے عمر کو زندہ رکھا ہوا ہے ہم سے علم لے کر جو لوگوں تک علم پہنچا رہا ہے فرمایا اسے عام نہ سمجھو یہ وہ ہے جس نے ہمارے عمر کو زندہ رکھا ہوا ہے تو امام کی دعا ہے اس مرجے کے لئے اس فقیح کے لئے جس نے عائمہ کے عمر کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے